بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقش بندی میں جددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش اندید کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفاہ دیتا ہے شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے دعا خانے سے پہلے یہ دعا ضرور پالیے کریں ناظرین آج کا میرا موضوع ہے خوشک خانسی آپ کو علم ہے جن لوگوں کو یہ خانسی کی شکیت ہے کہ کتنی تکلیف دے مرضے ہے بچے کو ہو بڑوں کو ہو تو یہ آدمی کو نہ تو سونے دیتی ہے بے چین کر دیتی ہے بچے کو ہو تو اس خانسی کی وجہ سے پورا جو گھر والے جتنے بھی افرادان سارے کے سارے پریشان رہتے ہیں تو اس کی دعائی جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے ہے یہ سانہ لیکن ہے مجرب ہے ازمودہ نسخہ ہے آپ اس کو ازمائیں بنائیں اور اپنے گھر پر رکھیں کیونکہ سردیوں میں اس کی زیادہ شکیت ہوتی ہے لیکن یہ ہر موسم میں ہو سکتی ہے تو پہلے تو آپ نے ایک سماب مصفہ دعائی سماب لینا ہے پارا جس کو کہا جاتا ہے پارا اور گند کاملہ سارے یہ ایک ایک تولہ لے لیں جتنی بھی دعائی میں نے آپ کو بتانی ہے یہ ہم وزن لینی ہے جا اگر ایک ایک تولہ لے لیں دو دو تولہ لے لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابقہ بنا لیں اور کوئی حکمہ حضرات بنانا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ بنا کر اپنے دکان پر مطابق رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں یہ میدے کے لیے بھی فیادے مند ہے خصوصی طور پر خوش خانسی کے لیے اور عمومی طور پر میدے کوئی فیادہ دیتی ہے تو یہ ایک ایک تولہ کا میں آپ کو صاحب بتانے لگا ہوں کہ پارا لے لیں مصفحہ ایک تولہ اور ایک تولہ گندگ لے لیں ان دونوں کو آپ نے مکس پیسنا ہے اس کو کہتے ہیں کجلی اس کی کجلی بنانی ہے دونوں کو مکس کریں پیس لیں جب کجلی بن کے ان بن جائے تو اس کو علیدہ کر لیں اس کے بعد آپ نے موچرس لینی ہے موچرس گل دعوی یہ دونوں چیزیں ایک ایک تولہ اس کے بعد افیون یہ بھی ایک تولہ بلگری ایک تولہ قط سوید ایک تولہ ناغرموت ایک تولہ اندر جو ایک تولہ اور لود پتھانی ایک تولہ پھر آپ کو میں بتا دوں مقدار سب کی ایک ایک تولہ ہے میں دعائیں دوبارہ بتا دیتا ہوں پارہ مصفہ گندہ کاملہ سار ایک ایک تولہ اس کی کجلی بنانی ہے پہلے دونوں کو مکس کر کے پیسنا ہے تو یہ کجلی بن جاتی ہے دوسرے نمبر پر ہے موچرس گل دعوی افیون خالص ہونی چاہیے بلگری قط سوید ناغرموت اندر جو اور لود پتھانی یہ سب چیزیں آپ نے علیدہ علیدہ پیسنی ہیں اس کے بعد اس کو آپ نے اگتھا کر لینا اگتھا پیس کے اس کو مکس کر کے چینے کے برابر آپ نے گولی بنانی ہے چینے کے برابر گولی بنا کے اس کو کسی بھی کانچ کے برطن میں کانچ کے شیشی میں اس کو اسنبال کر رکھیں تو اس کی جو خراک ہے تین عدد گولیاں کہ آپ نے ایک تولہ انار دیانا لینا ہے اس کو توے پر رکھ کے تھوڑا سا بریان کر لے جس کو بھوننا کہتے ہیں آپ بریان کر لے اس کو آپ نے شیرہ تیار کرنا ہے اس میں شیرہ نکال کر اس کے ساتھ آپ نے گولیاں دینی ہیں دن میں دو مرتبہ تو یہ جتنی پرانی سے پرانی بھی کھانسی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس نسخے سے آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کو استعمال کریں اور مجھے دوہوں میں یاد رکھیں خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ